ہم پروگرام کا اور بات کریں گے کشمیر کی کشمیریوں کو تقریباً نو ماہ ہونے کو ہیں وہ لاکڈاؤن کے اندر ہیں یہ لاکڈاؤن ہوا کیوں تھا یہ کون سا ایسا قانون تھا جس کے اوپر کشمیری احتجاج کر رہے تھے تھوڑا سی جادش بخیر تھوڑا سا تازہ کریں اپنی جادوں کو اور کشمیریوں کے دکھ کو محسوس کریں ہمارے ساتھ تھے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ منیب الحق کا سینئر جرلسٹ اور انیلسٹ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر وہ متنازع قانون تھا کیا جس کے خلاف کشمیری احتجاج کے لیے نکلے تھے جی منیب دیکھیں سب سے پہلے تو رئیسہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلوایا تھوڑا سا آپ نے اپنے سوال میں کچھ دو تین سوالات کر دیا ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو ورن بائی ون کر کے ایڈریس کر سکوں دیکھیں جس وقت موضی دوہزار چوتھوں میں برسکدار آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی ایک مشن لانچ کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں that was 44 پلس 1 44 یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 87 رکنی اسیملی میں وہ جاتے تھے کہ چوالی سرکان بی جی پی کے ہو جائیں تاکہ چوالی سرکان کے بلبوتے پر وہ مقبوضہ کشمیر کی مقامی اسیملی سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی اکی یعنی فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا ملیب میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ یہ ایجنڈا لے کر آئے تھے موڈی کے 44 ان کو شیٹیں جیتنی ہیں بی جی پی کو کشمیر کے اندر سے تو اگر وہ ایسا سوچ کر آ رہے تھے تو یہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا گول ہو سکتا ہے isn't fair دیکھیں آپ اگر goal fair طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ آپ کا goal جیسی فائے ہوگا اگر آپ rigging کر کے لوگوں کو manipulate کر کے demographical change کر کے لوگوں کو الٹ گلٹ کر کے ساری چیز کو تباہ کر کے کریں گے تو اس کی اجازت نہیں جی جائے گی یہ جو آبادی کے تناسب کے اندر تبدیلی ہے اور جس کو جس طرح نسل کشی کے ذریعے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت کے اندر یہ کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ موڈی is not the first person جس نے یہ کام کیا ہے یہ سلسلہ کار تو 47 سے چل رہا ہے مریب موڈی کو کس طرح اس صورتحال کا ذمہ دار گردان سکتے ہیں یہ تو ایک بنیہ ذہنیت ہے یہ ایک ہندوستانی گورمنٹ کی ذہنیت ہے دیکھیں کانگرس جو ہے وہ کبھی یونین ٹیٹری بنانے کو تیار نہیں تھی کشمیر کو کانگرس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسٹیٹس کو پرویل کیا جائے لیکن موڈی جو کا مزاجن فاشسٹ ہے موڈی کی پارٹی جو ہے وہ آر ایس ایس کا پلٹیکل ونگ ہے اور موڈی نے وہی کرنا ہے جو بینیتو میسولینی نے اور اوڈال فٹلر نے کیا تو موڈی ان کے پیروکار ہے میں یہ دوبارہ کانٹینو کروں گا اپنی اس بات سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چاہید 44 کر کے چینج کر سکے ان کا وزیراللہ نہیں آ سکا محبوبہ مفتی اور بی جے پی کا جو کولیشن تھا وہ کام نہیں کر سکا اس کام نہ کرنے سے جو ویکیوم پیدا ہوا اس ویکیوم کو انہوں نے اس ذریعے سے فل کیا لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنی سیکنڈ ٹرم کا انتظار کیا اور یہ سیکنڈ ٹرم میں اس وقت کیا جس وقت ان کے پاس پہلے سے زیادہ اکثریت تھی دیکھیں یہ آپ نے جس لاکڈاون کی بات کی ہے میں اس سے پہلے تھوڑا سا مزید چیلوں کو چاہوں گا کہ آپ کلیر کر دیں آپ نے کہا کہ محبوبہ مفتی اور موڈی کا کلیبریشن جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا محبوبہ مفتی تو آج موڈی کے خلاف بات کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی ہوں یا دیگر کشمیری رہنماں ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر جو موجود ہیں وہاں پر ان لوگوں کو بی جے پی نے یا موڈی نے استعمال کیا ہے کسی حد تک دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا دیکھیں اقتدار کی جو بنت ہوتی ہے نا یہ صبح کو اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے اگلے دن اور ہوتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ موڈی کو بھارتی کانسٹیٹیوشن بھارتی آئین کے اوپر یقین نہیں ہے اعتماد نہیں ہے وہ اس کی روح اس کے خلاسے کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ اپنے آئیمہ اپنے جو اقابرین ہیں ان کی سوچ کے ساتھ میل نہیں کھاتی اس کی سوچ تو یہ غلط نہیں ہوگا میں آپ کی بات سے تفاق کروں گا دیکھیں موڈی کے ہیرو جو ہے وہ گاندھی نہیں ہے موڈی کے ہیرو نیرو نہیں ہے ان کا ہیرو سندار پٹیل ہے اور سندار پٹیل کے مطلق آپ کو بتا تھا کہ وہ محاصبہی جہن رکھتے تھے انڈیا کے پہلے ڈپری پرائم نیسٹر تھے انڈیا کے پہلے ہوم منیسٹر تھے موڈی ان کا فالور ہے اور موڈی نے گھجرات میں ایک بہت بڑا سٹیچو جو ہے وہ ان کا لاسٹ یئر انویل کیا ہے جس کو انہوں نے اناگوریشن جو ہے وہ پریزنٹ ٹرم سے کروائی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موڈی کین لائنز پہ چل رہے ہیں دیکھیں میں آج آج کی صورتحال پڑا دوں آپ نے بوچھا کہ لاکڈاؤن کی ہوا اگر وہ لاکڈاؤن نہ کرتے تو صورتحال ان کی ہاتھ سے نکل جاتی لیکن آج ہمیں دیڑھ ماہ میں جب پاکستان میں لاکڈاؤن سے لوگوں کی اٹلیس چیخیں نکل گئی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں بے قص مجبور ہیں اور بری طرح مقفصے کا شکار ہے ریاستی جبر ان کے سامنے ان کی کیا صورتحال ہوگی لیکن یہاں تو الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر تو ویسا لاکڈاؤن ہے ہی نہیں جیسا کشمیر کے اندر ہے وہاں پر تو کرفیو نما لاکڈاؤن ہے آپ گھر سے نہیں نکل سکتے جب جی چاہتا ہے اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو علاج مانجھے کی ضرور تو ہسپتالوں کے اندر سہولیات موجود ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر اور بلخصوص پورے بھارت کے ہسپتالوں کے اندر تو مسلمانوں کو ایسا پیشنٹ ہسپتالوں کے اندر ایڈمیٹ نہیں دیا جا رہا میں بلکل آپ سے ثوا کرتا ہوں لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہمیں یہ تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے ایک کرونا کی وجہ سے تو اندازہ کریں مقبوضہ کشمیر کے لوگ نو مہینے سے کس کرب سے زندگی گزارے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور جو اس موقع پر آپ دیکھیں دنیا کا دورہ میار دیکھیں آپ کیا ہے یعنی جو ورلڈ اٹ لارج ہے اس کو پروائی کوئی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان کہیں مارا جائے یا کہیں کوئی پریکر پھٹ جائے دماغہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا جو الزام ہے مسلمانوں پہ لگتا ہے انہی باپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کے درمیان انسانی حقوق یا جذبات میٹر کرتے ہیں یا ریاستوں کے نزدیک مقاصد بڑے ہوتے ہیں دیکھیں ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں سٹیٹ پالیسیز آتی ہیں دیکھیں ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اگر ریاستوں کے انٹرسٹ آتے ہیں تو پھر ہم اقوام عالم کو کیوں کر گناہ گار ٹھہراتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ اقوام عالم بولتی نہیں ہے دیکھیں ریاستوں کے انٹرسٹ ہیں تو انہوں نے دیکھنی ہے کہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کہاں پر ہوتی ہے ان کا سامان کہاں پر کھپتا ہے ان کے تجارتی تعلقات ہوں یا پھر سفارتی تعلقات ہوں کس ملک کے ساتھ بہتر ہوں گے ہر کوئی اپنی ترجیحات پر غور کر رہا اور ہر کوئی پاکستانی حکومت تو نہیں ہوتا دیکھیں ریاستیں جو ہوتیں اپنے انٹرسٹ پر بیس کرتی ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی پالیسی بنتی ہے جیسا ان کا مینڈٹ ہوتا ہے ویسی ان کی پالیسی بنتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی جو ہے وہ خارجہ حوالے سے درست نہیں ہے پاکستان خارجہ محاج کے اوپر ناکام ہو گیا ہے اور بھارت کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اقوام عالم کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو سیئے ہوئے ہیں چاہے کشمیر کے اندر بچوں کی جان جائے یا بہنوں کی فتح لوٹتی رہے یا ماں کے سروں سے دپکے چھینے جاتے رہے اور ان کے بچوں کو گھوروں کے اندر لٹایا جاتا رہے یہ میں تھوڑی سی آپ کو بنت بتا دوں سیکیورٹی کانسل کی سیکیورٹی کانسل is all about P5 سیکیورٹی کانسل سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارکان ہیں یہ ساری پاورز جو ہیں وہ ان ارکان کے پاس ہیں یہ ارکان ہے امریکہ جو یہ ویٹو کر دیتے ہیں جو ویٹو کر دیتے ہیں امریکہ رشن فیڈریشن فرانس یوکے اور چائنہ یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا اچھا اس وقت سیکیورٹی کانسل کی پوزیشن یہ ہے کہ مسئلہ کیوں نہیں حال ہونا چار پی فائیو جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں اور صرف چائنہ آج میں کو بھی پاکستانی حکومت نے مختلف حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ چائنہ بھی کسی طرح ہمارا ساتھ چھوڑ جائے دیکھئے کہ نافرین ہیں چائنہ کی دوستی کے اوپر کہ وہ آج بھی پہاڑ کی طرح ہمارا ساتھ چھوڑا چائنہ ہمیشہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے پاکستان کا ہمالیا سے اونچی پہاڑوں سے زیادہ اونچی سمندر کی گہرائی سے زیادہ گہری اور شہد سے زیادہ مٹی دوستی ہے اور آج اس مسئیبت کی گھڑی میں اگر دنیا میں کسی ملک نے ہمارا سب سے آساتھ دیا تو وہ چائنہ ہے میں آپ کو بتاتا چاہلوں کہ صرف پی ون کا ایک ممبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے باقی چار پی ممبر جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہے اگر آج ہمیں کچھ کرنا ہے مسئلے کے حل کے لیے تو اس کا سفارتی حل ہے کشمیر کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہلوں اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہم ہندوستان کو فوجیش کس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ستر سال کی تاریخ کیقی ہوگی کہ ہم نے کہاں کہاں بلڈر کیے ضرورت اس سمر کی ہے کہ اگر پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے رشن فیڈریشن کو ساتھ پلائے اور امریکہ کو کہے کہ جی آپ اگر افغانستان سے اپنا فیسپل ایگزر چاہتے ہیں تو آپ براہ کرم سلامتی کانسل میں ہم روس اور چین کے تاون سے جو قرادات لانے والے ہیں اس کو آپ ویٹو نہ کی جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ہندوستان کا دماغ ہے وہ چوبیس گھنٹے میں درست ہو جا ہوئے دیکھئے فوجیوں کے انحلا افغانستان سے جہاں تک یہ معاملہ ہے پاکستان اس حوالے سے بھی بیکڈور ڈپلومیسی کرتا رہا ہے اور اسی وکٹ کے اوپر کھیل رہا ہے جس وکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی لائزون کے اندر ہے تیار نہیں ہے تو یہاں پر قصور ان کی حکمت عملی کا ہے ان کے سفارتکاروں کا ہے یا پھر اس کو ہم بھارت کی بہتر حکمت عملی کہیں گے دیکھئے دونوں باتیں ہیں ہماری کچھ فورن پولیسی میں بھی کچھ کتائیاں ہیں ہم اس طرح دنیا کو متھرک نہیں کہا سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اور انڈیا نے اس صورتحال کا بہت سمارٹلی فائدہ اٹھایا اور اس نے ساری مومنٹ کو دہشت گرد پینٹ کر کے پاکستان کو ورلڈ اٹلاٹ میں آئیسولیٹ کر دیا ہے ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہمیں پاکستان دو باتوں کو فوکس کرنے چاہیے کشمیر is not a military problem کشمیر is a political tripartite problem سیہ فریقی مسئلہ ہے جس میں کشمیری دونوں طرح کے وہ ہندوستان کیوں وہ پاکستان کیوں ایک اہم فریق ہے ہمیں کشمیریوں کو مائنس نہیں کرنا اچھا ایک طبقہ منعبہ پاکستان کے اندر ایسا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی آرہ درست ہے ان کے مائنسٹ کو ہمیں بہتر کرنے کی زوت ہے ان کے دلائل کا جواب دینے کی زوت ہے وہ طبقہ ایسا ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی زندگی دینے دیا جائے کیوں ہم کشمیریوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بین القوامی عذاب جو ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ پورٹرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشتگرد ریاست ہے کیا تعلق ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ یہ کلیم ہے کچھ لوگوں کا کیا کہیں گے کشمیر پاکستان کے لیے کیوں کر ضروری ہے اور قائل کے عذاب محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بابا قوم نے کشمیر کو پاکستان کی شارع کیوں کہا اس لیے کہا تھا کہ پاکستان کا سارا پانی کشمیر سے آتا ہے کشمیر is not a territorial dispute it is basically a water dispute مارا سے سارا پانی ہے وہ سارا کشمیر سے آتا ہے کیا پاکستان اپنے پانی سے دسپدار ہو جائے کیا پاکستان اگر پانی سے دسپدار ہو گیا پاکستان سروائیو کر پائے گا اس لیے پاکستان کی بقاہ ہے پاکستان کے لیے ایک لفظ انگلیش میں کہتے ہیں جنگلر وین جنگلر وین شارع ہے پاکستان اگر اپنے پانی سے دسپدار ہوتا پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا unfortunately یہ کشمیر جو ہے یہ partition کا unfinished agenda ہے انگلیش جاتے جاتے جان بوجھ کے یہ تنازہ پیدا کر کے گئے ہیں تاکہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں قیامت تک لڑتے رہیں یعنی کہ پاکستان کی جو حمایت میں بات کرتے ہیں کشمیریوں کی اس کے پیچھے پانی کا ایشو بھی ہے کیونکہ پانی کا ایشو اگر نہیں ہوتا تو ہم پانی کی بوند بوند کو تر سے یہ بھارتی آبی دہشت گدی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ہماری agriculture تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور اس کے علاوہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا بھی ہے یہ معاملہ امت اسلامیہ کا بھی ہے یہ معاملہ اس دکھ اور درد کا بھی ہے جس دکھ اور درد کا تعلق کشمیر کے دونوں جانب بسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں آج بھی آزاد کشمیر کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنا سانس لیتے ہیں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں گیا ہے وہاں کی اسیمبلی کی جانب سے اور پھر کشمیر کو انہوں نے انڈلج کر لیا ہے الہاق کر لیا ہے کشمیر کو ریاست ہندوستان کا ایک حصہ بنا لیا ہے تو یہ کیسے غیر قانونی ہو گیا کچھ یہ بھی سمجھا میں یہ بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ کشمیر کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں گے بنیادی انڈیا کے آئین کے مطابق سب سے پہلے آپ کو کشمیر کی اسیمبلی سے پوچھنا پڑے گا نمبر ون اس معاملے میں جو کشمیر کی اسیمبلی ہے اس کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کو بائی پاس کیا گیا ان سے بالا بالا فیصلہ کر لے گئے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ جس وقت بل پیش ہوتا ہے ہاؤس میں تو اس پر ڈیویٹ ہوتی ہے اس پر دونوں طرح سے ڈیویٹ ہوتی ہے انفاشنیٹلی ڈیویٹ نہیں ہوئی اس بل کو بلڈوز کیا گیا اور اس کو رات کے اندھیرے میں پاس کیا گیا اتنی جلدی سے جو بل پاس ہوتا ہے بلڈوز کیا ہوا بل جو ہوتا ہے اس کی کوئی لیگل سینکٹری نہیں ہے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ میرے بارے میں مل بیٹھ کے دو افراد کوئی فیصلہ کر لیں کہ میرا تعلق ایکس کے ساتھ ہے ی کے ساتھ ہے اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ میں ایکس ی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں یا میں آپ دونوں کو بنیادی جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ایس او پی جو بنیادی مقبوضہ کشمیر کے سامنے سے نہیں پوچھا گیا جس وقت لوگ سواب میں آیا تو لوگ سواب میں آنے کے بعد اس پر اکراس نہ بھول تو کیا بھارتی کانسٹیوشن آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے دیکھئے آئین کو بلڈوز کر دیا گیا ہے کیونہ انڈیان کانسٹیوشن بلکل بلکل میں آپ کو گزارج کروں کہ مودی جو ہے وہ آئین پر زیادہ یقین نہیں رکھتے ان کا جو ایجنڈا تھا تین ایجنڈے تھے ان کے سب سے پہلے تو رام جنم بھومی کہ the making of the بابرے مسجد کشمیر نمبر دو اور یہ civil amendment ایک جو انہوں نے کیا ہے یہ تینوں کام انہوں نے اپنی عددی اکثریت کے بلبوتے پر کیے ہیں اور بلڈوز کیے ہیں اور اتنا میسیف پروٹسٹ سامنے آ رہا ہے کہ جس کی حد کوئی رہی ہے اور ابھی تک وہ چل رہا ہے ایک پروٹسٹ تو نو ماہ سے چل رہا ہے کشمیر کا دوسرا پروٹسٹ تو ہے وہ گیارہاں ڈیسمبر سے جب انہوں نے civil amendment ایک پاس کر رہا ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے ہندوستان جو ہے اس بل کے اوپر بھی بہت منی بات ہوئی ہے کہ بھارتی اقلیتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی نہ صرف یہ کشمیر کا معاملہ ہے بلکہ بلکہ بھارت کا معاملہ ہے بھارتی ریاست کی جو اساس ہے ان کی یقانیت جو ہے جو تسلیم کی جاتی ہے کہ ان کے اندر ڈیفرنس یہ ہے یہ ایک اقائی بنتے ہیں مختلف مزاہب ہیں بھارت کے اندر اور وہ ون یونٹ کی طرح رہتے ہیں یہ ایک تاثر تھا بھارت کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے اس تاثر کو خود مودی نے تباہ و برباد کر دیا ہے بلکل کر دیا ہے دیکھئے مودی کا ایجنڈہ یہی تھا کہ انہوں نے آج کے ہندوستان میں قلیتوں کے لئے کوئی جگہ نہیں خوابہ مسلمز ہیں خوابہ سکھ ہیں خوابہ ایون جو نیچلے طبقے کے ہندو ہیں خوابہ وہ ہیں خوابہ کرسٹینز ہیں کسی کرسٹینز کے لئے کوئی جگہ نہیں آج اگر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کل کو سکھوں کے ساتھ ہوگا پرسوں کرسٹینز کے ساتھ ہوگا اس کے بعد دلیتز کے ساتھ ہوگا لیکن اس سے پہلے کوئی مس ہیپ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں انڈیا پھر اپنی آنے والی تھاں پر آ جائے گا جیب انڈیا اپنی یقیناً اسی جگہ پر آ جائے گا اسی پوزیشن پر آ جائے گا جو پوزیشن آج سے بہت عرصہ پہلے اس کی تھی لیکن آج جو حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں کل کس طرح یہ سب کچھ ممکن ہوگا یہ بھی منیب سے جانیں گے لیکن منیب جہاں پر ایک اور کسٹین پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر آخر ایسی چیز ہے کیا جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف اور صرف ہندو دوست قانون ہے اور باقی تمام تر اقلیتیں جس کے اندر سکھ بھی آتے ہیں جس کے اندر مسیحی بھی آتے ہیں جس کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں اور دیگر بدھ اور دیگر مذاہب بھی آتے ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے وکٹمائز ہوں گے باید اس لاغ دیکھئے اس سبل امنمن ایک میں تمام اقلیتوں کو سپیس دی گئی ہیں سوائی مسلمانوں کے مطبعہ بمگرہ دیش سے اور ساؤت ایشیا سے آنے والے تمام جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں وہ ہندوستان میں آکے اپنی شریعت لے سکتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں سے آنے والے جو مسلمان ہیں وہ ہندوستان میں آکے شریعت اکتیار نہیں کہا سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈسکرمنیٹری روح تو پھر ہمی سے مسلم دشمن تو کہہ سکتے ہیں باقی اپلیت تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں گزارش کروں یہ امتیازی قانون ہے آپ ایک ایسا قانون بنائیں جس میں آپ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ایک خاص مکتبہ فکر کو آؤٹ رکھیں تو وہ امتیازی قانون کرائے گا اور جو امتیازی قانون ہوتا ہے اس پر ہیومن رائٹس ووچ نے اقوامت حدہ نے سلامتی کانسل نے بڑی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کو رپیل کرنے کا جو ہے کیا ہے قانون اگر ایک دفعہ بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمانی صحیحہ ہو گیا نہیں اس پر نظر ثانی ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور موڈی کو موڈی نے جس طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس قانون میں سپیس دی ہے مسلمانوں کو بھی سپیس دے دیں تو یہ جو سارا ہنگامہ ہے جو ساری پروٹیسٹ ہے یہ بالکل تھنڈی پیٹی یہ تمام طرح ہنگامہ ختم ہو سکتا ہے اگر موڈی وہاں کے مسلمانوں کو ان کے جینے کا حق دے سکے اور جینے کا حق یہی ہے کہ ان کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان نہ چھینہ جائے اگر ایسا ہوگا تو یقیناً کشمید کے اندر بھی پیس ہوگا اور کشمید کے اندر پیس تب ہی آ سکتا ہے جب کشمیدیوں کو حق خدرادیت دیا جائے انہیں جینے کے لیے سانس لینے کی اجازت دی جائے انہیں اپنی مرضی کے ساتھ آزادی کا نعرہ لگانے کی اجازت دی جائے منیب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آنے والے دنوں کے اندر حل ہو جائے گا یا یہ لوگ ڈاؤن آپ مزید کئی ہفتے کئی مہینے یا سال چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تاریخ کے طالب علم کی طور پر جس وقت میں مودی کا پسینٹی پر اور مودی کی شخصیت پر ان کی سیاست پر بی جے پی پر آر ایس ایس پر نظر دڑھاتا ہوں تو مجھے یہ معاملہ سولوتہ نظر نہیں آتا لیکن اگر اگر ایسی امریکن امریکن پریزنڈ ٹرمپ اگر کہنے جو سٹیشن ہاؤس آفیسر ہے ہم تو یہ پرابلم جو ہے پرابلم جو ہے وہ ویسٹ کی ہے ویسٹ کے دوہرے دوہرے چوہرے میں آ رہے ہیں پاکستان کی بارے میں ہندوستان کی بارے میں دیکھیں فنینچل الیکشن ٹاسک پورس میں پاکستان کو اپنے دو سال سے گریلیس میں لکھاوا اور ہندوستان میں دنیا کی سب سے بڑی بلاک مارکیٹ ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کر رہے ہیں دنیا میں سب سے مانی لانٹنگ جو ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہے اور ہر چیز میں وہاں پر دنیا کی تمام بڑی جو بلاک مارکیٹس ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں انڈیا میں کام کرتی وہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ انڈیا ایٹروسٹیز پر ایٹروسٹیز کتا جارا جا رہا ہے اس کو آپ روک نہیں رہے اس کو آپ کنڈیم نہیں کرتے بلکہ جب سینکشنز کی بات آتی ہے تو سارے ملکے اس کو بچانے لگ جاتے ہیں بات پھر وہی ہے کہ چین رشن فرنڈیشن کے تعاون سے پاکستان ایک درخواست دے سیکیئرٹی کانسل میں کہ جو پلیبیس آئیٹر رائش ماری اس پر جو ہے اس کی موڈیلٹیز تیک کی جائیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے اب سمجھ دیں کہ رشیا بھی اب اس موڈ کی اندر ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیا جاسے گئے کیونکہ ستر ساتھ تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ رشیا ایک نیچرل پارٹنر کنسیڈر ہوتا تھا بھارے دیکھیں وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا اب کولڈ وار we are not living in کولڈ وار right now اب ایک ایسی بھی دنیا میں ہم جی رہے ہیں جو بدلی بھی دنیا ہے جو ملٹی پولر ورلڈ ہے جو کئی طاقتوں کی آج کی دنیا میں طاقت کے کئی مراکز ہے آج امریکہ اکیلا پاور نہیں رہا آج چائنا ایک امرجنگ پاور ہے آج رشن فریڈرشن ایک امرجنگ پاور ہے آج فرانس ایک پاور ہے آج یوکے ایک پاور ہے تو we are living in a multipolar world اب معاملہ جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہے کہ امریکہ اپنی مرضی کر لے اگر میں سمجھتا ہوں کہ دو ملک پاکستان کے ساتھ ہوں تو اور امریکہ کو کہہ دیا جائے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے peaceful exit کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس resolution کو ویٹو نہ کی جائے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا آپ یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا مگر منیب کیا یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ پاکستان امریکہ کو کہے گا اور ٹرمپ مان جائے گا دیکھئے یہ پاکستان کی جو صلاحیت ہیں جو ڈپلمیسی ہے اس پر مول اس کے کورٹ پہ آتی ہے اگر پاکستان اپنے ڈپلمیٹک گولز کو ٹھیک طرح منور کرے اب شاہ محمود قریشی سے زیادہ ایکشپرٹ آپ وزیر تو نہیں لگا سکتے آپ کے جو وزارت خارجہ کے اندر آپ کے سفارتکار موجود ہیں دیکھیں آپ نے انیشیٹیف نہیں لیا آپ کی آفیسرز موجود ہیں میرا خیال ہے تو مچ ایکشپرٹ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تو خارجہ پالیسی تو منیب ستر بہتر سال سے وہی چل رہی ہے جو ماضی کے اندر تھی اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو کس قسم کی تبدیلی ہو خارجہ محاذ کے اندر کس قسم کی تبدیلی ہو خارجہ دفاتر کے اندر کس طرح کی تبدیلی ہو ہمارے سفارتکاروں کے مزاج کے اندر کہ یہ معاملہ حل ہو جائے دیکھیں بنیادی دور پر آپ کو ایسے فیصلے کرنے چاہئے جو آپ کی آپ کے نیشن کو آپ کے قوم کو سوٹ کرتے ہوں ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم نے فورن ڈکٹیشن پر زیادہ زور دیا ہم نے ہمیشہ فورن ڈکٹیشن آئی یہ مطبع پرویز مشرف تھے وہ ایک کال پر ڈھیر ہو گئے بھائی آپ نے اگر ایک کال پر ڈھیر ہونا تھا تو کم از کم اپنے گور کمانڈر سے پوچھ لیتے ہیں اگر آپ نے اس سارے فیصلے فرد باہت سے ہی کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے جو اچھا نہیں یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے اب آپ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں ہمیں اپنے دوستوں کو اتماع میں دے جائے ہمیں کیا اس کے اندر تبدیلی لانے کی زوت ہے دوستوں کے ساتھ تو ہم آج بھی رابطے کے پر ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ مختلف ممالکہ دورہ بھی کر رہے ہیں اپنی ارزداشتیں بھی وہاں پر لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ دنیا تو مفادات کی دنیا ہے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے مال کی کھپت کہاں پر ہے ہمیں کہاں سے سستہ راو مٹیریل مل سکتا ہے اور بھارت ان کو سوٹ کرتا ہے دیکھئے پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا سعودی عرب آج وہ انڈین کیپ میں بیٹھا ہے پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا یونیٹیڈ عرب امریٹس متحدہ عرب امریٹس وہاں پر مندر کھل رہے ہیں وہ لوگ موڈی کو اپنا ہائیسٹ اوارڈ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خارجہ پالیسی کی تکامی ہے آج اگر ہمارے سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوتا زہدہ وارات ہمارے ساتھ ہوتا ایران چین تو ایران چین انڈونیشیا اور ملیشیا یہ تو ہمارے ساتھ ہیں ترکی بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے امت جو مسلمہ کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے سعودی عرب انفرشنیٹلی جو ہے وہ انڈین کیپ میں چلا گیا یہ ہماری فارم سعودی عرب ہو یا او آئی سی ہو ہمیں وہ صرف او آئی سی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں منیب کیا ان کے اندر زمیر ختم ہو گیا ہے ان ممالک کے اندر جو پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہ اپنے آپ کو مزرمہ کا اہم ملک کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر مفادات کی ہی بات ہے یہاں پر بھی دیکھیں ڈپلومیسی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس میں زمیر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے it's a matter of economic impressed right ہندوستان کے جو مفادات ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ وہ اتنی گہرے ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہندوستان کو ناراض کرنے کو تیار نہیں ہے دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں اور ابھی تک نو مینے میں آپ قریشنی صاحب کا ذکر کر رہے تھے نو مینے میں او آئی سی ابھی تک ایک اجلاس نہیں بلوا سکی کشمیر کی صورتحال پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فرڈا پولیسی کا جازہ لینا چاہیے پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لینا چاہیے ہم نے ملک کے اندر جو یہ جنگ بازی چروع کر رکھی آپوزیشن کے ساتھ مطلب ہم مودی سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور اپنی آپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہمیں اپنی خارجہ پولیسی کو اثر نو مرتب کرنا ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو لے کر آنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سی خارجہ پولیسی پاکستان کے عوام کو ریاست پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو شروع کرتی ہے اسی خارجہ پولیسی کو اگر ہم امپروف کریں گے تب ہی ان مسائل کا حل نکلتا ہے سو ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی اور صرف اور صرف خارجہ پولیسی اسی کو بہتر کر کے ہم کشمیریوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور ریاست پاکستان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں